اپنی مرضی کے ریپورٹر سے اپنی مرضی کے سوال کرانا نولی کا خاصہ رہا ہے جھوٹ جھوٹ اور بس جھوٹ ان خاتون کی وجہ شہرت ہی جھوٹ بولنا ہے کس طرح سرعام میڈیا پر ڈھٹائی سے عوام کو گمراہ کر رہی ہیں جبکہ وزیعظم عمران خان بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جو بھی کوئی ملک کرے ہمارا تو محقف بڑا کلیر ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے کہ وہاں ان لوگوں کو جن کے اوپر ہر قسم کی زیادتیاں ہوئی ہیں جن کے سارے حکومت لیے گئے ہیں جن کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے کیا ہم ان کو ابینڈن کر سکتے ہیں میں تو یہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا پاکستان نہیں تسلیم کر سکتا اسرائیل کو میرے لئے تو کبھی یہ سوچ پر دوسری سوچ آئی نہیں کہ ہم اسرائیل کو اس لیے تسلیم نہیں کر سکتے ہیں پاکستان کا تو محقف ہے قائد عظم 1948 میں سٹیٹمنٹ دیوئی تھی کہ جب تک کہ فلسطینوں کو ان کا حق نہیں ملے گا انصاف نہیں ملے گا مریم صاحبہ کی شاید یاداشت کمزور ہے وہ بھول جاتی ہیں ان کی یاد دیہانی کے لیے بتا دیں اسرائیل سے پیار کی پینگیں موجودہ حکومت نہیں بلکہ آپ کے باؤ جی اپنے دور حکومت میں بڑھا رہے تھے نواز شریف نے اپنے دور میں وزیر مذہبی امور اجمل قادری کو ایک ہفتے کے لیے اسرائیل بھیجا اور انہوں نے اسرائیلی حکام سے ملاقاتیں کی اور واپس آ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مریم تو نواز شریف صاحب کا رسپونس کیا تھا اس پہ قادری صاحب میاں صاحب بہت پیشنیٹ تھے اور بڑے ان کے اندر ولولہ تھا مریم صاحب آپ ایک طرف ابھی کہہ رہی تھیں کہ قوم سے سچ بولنا چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تو کیا یہ سچ بولنا آپ پر لاغو نہیں ہوتا بس تینکیو جن